بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس کے آلیں جے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایم ٹی ایس سکس انڈرڈ پروجیکٹ ڈیٹیل سٹوڈنٹس بہت سے سٹوڈنٹس نے مجھ سے رابطہ کیا کہ سر ہمیں تھوڑی سی ڈیٹیل کے بارے میں بتا دیں گائیڈ کر دیں کہ ہم نے ایم ٹی ایس سکس انڈرڈ کا پروجیکٹ کس طرح کر دیں تو اسی حوالے سے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں انشاءاللہ ایک ایک چیز جو ہے وہ آپ کو بتاؤں گا جو آپ نے پروجیکٹ میں جا کر کرنی ہے تو سب سے پہلے تو آپ نے کورس سیلیکشن میں اس پروجیکٹ کو جو ہے وہ سیلیکٹ کر لیا کچھ بچوں کا کورس جو ہے وہ ایم ٹی ایس سکس انڈرڈ اے میں ڈیوائیڈ ہے کچھ کا ساتھ میں بی بھی ہے یعنی کہ سیون سمیسٹر میں اے آ جاتا ہے تو ابھی نیوز جو ایڈمیشن ہوئے ہیں ان کو یہ پروجیکٹ دو ایسوں میں ڈیوائیڈ کر کے دے دیا ہے جو پرانے سٹوڈنٹس ہیں ان کا ابھی یہ کمبائن ہی ہے ایک سمیسٹر کا ہی ہے تو اس میں آپ نے کوئی پرشان نہیں ہونا آپ نے کورس سیلیکشن کر لیا ہے پروجیکٹ کو سیلیکٹ کر لیا ہے اب آپ بس ڈیلی اپنے ایل ایم ایس کو دیکھتے رہیں ایم ٹی ایس سکس انڈرڈ کے کورس کی جو اناؤسمنٹ ہے اس کو چیک کرتے رہیں اناؤسمنٹ میں پہلے ایک اناؤسمنٹ تو ویلکم کی آپ کو آ جائے گی ویلکم کی اناؤسمنٹ کے ایک دو دن کے بعد یا اسی دن ہو سکتا ہے آپ کو ایک اناؤسمنٹ آئے اس میں لکھا ہوگا کہ آپ نے فلان ڈیٹ کو فلان ٹائم پہ آپ نے ٹاپک سیلیکٹ کرنا ٹاپک لسٹ جو ہے وہ اوپن ہو جائے گی ٹھیک ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جس طرح آپ ڈیٹ شیٹ بنانے کے لیے بہت جلدی کرتے ہیں آپ نے مرضی کی جو ہے وہ ڈیٹ اور ڈے ٹائم آپ رکھ سکتے ہیں اسی طرح آپ نے یہاں پر بھی بہت جلدی کرنی ہے within 5 منٹس آپ اپنی مرضی کا پھر ٹاپک سیلیکٹ نہیں کر سکتے بہت جلدی کرنا ہے یعنی کہ جو بھی وہ ٹائم بتائیں گے جو بھی ڈیٹ بتائیں گے اس ڈیٹ اس ٹائم کو آپ نے بالکل آپ نے لیم ایس کو ریڈی رکھنا ہے جیسے ہی فائل اوپن ہو آپ نے جلدی سے پہلے ان کو پہلے ریڈ کر لینا ہے جو ٹاپک آپ کو آسان لگے اس کو آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے سیلیکٹ کرنے ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد اب ایک پروجیکٹ پر تقریباً 14 سے 15 لوگ جو ہے وہ یا 16 لوگ شامل ہوتے ہیں اس سے زیادہ ایک پروجیکٹ پر نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے اب 15 لوگ جو ہیں آگے جا کر جب سپروائزر ان کو کام دیتا ہے تو وہ ان کے دو گروپ بنا دیتا ہے گروپ A اور گروپ B ٹھیک ہے وہ بھی ڈیٹیل بتاؤں گا جب آپ نے کورس سیلیکٹ کر لیا ہے ٹاپک سیلیکٹ کر لیا اس کے بعد آپ نے نیکس کام کرنے ہے جہاں سے آپ نے کورس سیلیکٹ کیا ٹاپک سیلیکٹ کیا اسی کے ساتھ آپ کے سپروائزر کا نیم جی میل سکائپ آئی ڈی سارا کچھ پوری ڈیٹیل دی ہوگی تو آپ نے ان کو جی میل پر میسج کر دینا ہے کہ سر ہم نے آپ کا جو ہے وہ ٹاپک جو ہے وہ سیلیکٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے ان کو آپ نے سکائپ پہ بھی میسج کر دینا ہے یہ نہیں کہ ان کے ساتھ آپ نے کنٹیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے کنٹیکٹ کرنے کے بعد وہ آپ کو ریپلائے کریں گے جواب دیں گے آپ کو آنسر دیں گے کہ کب ہم نے کام سٹارٹ کرنا ہے کب ہماری کلاس ہوگی کب ہم نے اپنے پروجیکٹ کو سٹارٹ کرنا ہے ٹھیک ہے وہ آپ کو ریپلائے دیں گے اس کے بعد آپ کی کلاسیں ہوں گے ٹھیک ہے کلاسیں کیسے ہوں گی گوگل میٹ پر بھی ہو سکتی ہیں سکائپ پر بھی ہو سکتی ہیں ویڈیو کالز بھی ہو سکتی ہیں آڈیو کال بھی ہو سکتی ہیں لیکن سٹوڈنٹس کا اس میں پریزنٹ رہنا بہت ضروری ہے یہ کچھ سٹوڈنٹ تو کہتی ہیں جی ٹھیک ہے ہم کوئی نہیں میں نہیں آیا تو کل دوسرے لوگوں نے جائن کر لیا لازٹ پر آپ کا سی جی پی بہت زیادہ جو ہے وہ خراب ہوتا ہے جہاں پر دوسروں کو 3.85 مل رہا ہوتا ہے آپ کو 3.67 مل رہا ہوتا ہے یہ اس طرح مل رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کلاس اٹینڈ ضرور کرنی ہے اور اس میں بات یہ ہے کہ جو بھی سپروائزر نے چیزیں بتائی ہوتی ہیں وہ آپ کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس ٹاپک میں ہم نے کیا کرنا ہے کیسے لکھنا ہے کیا نہیں کرنا ساری ڈیٹیل آپ کو آپ کے سپروائزر بتاتے ہیں کچھ سپروائزر جو ہیں وہ تھوڑے سخت لیڈجے کے ہیں وہ صرف کہہ دیتے ہیں کہ یہ ٹاپک ہے اس ٹاپک پر اتنے پیج لکھیں ٹھیک ہے تو وہ بچے پیج لکھ دیتے ہیں اس کے بعد وہ کہتے ہیں یہ جو آپ نے نہیں ٹھیک لکھے آپ نئے لکھیں تو کچھ ایسے بھی سپروائزر ہیں لیکن بہت زیادہ سپروائزر جو ہیں وہ بہت اچھے انسان ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بچے ہیں انہوں نے پروجیکٹ کرنا ہے یہ فرس ٹائم پروجیکٹ میں آیا ہے ان کو گائیڈ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو وہ گائیڈ اچھے طریقے سے کرتے ہیں ٹھیک ہے ویسے ہر ایک سپروائزر بہت اچھا ہوتا ہے لیکن نیچر وائز آپ کو پتہ ہے ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا آن لائن کلاسز میں وہ آپ کو ٹاسک دیتے ہیں میڈ ٹرم سے پہلے جو آپ کا ٹاسک ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے اسائنمنٹ نمبر ون اب یہاں پر آپ کا جو سپروائزر ہے وہ ان 15-16 لوگوں کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں اور ایک کا نام گروپ اے کر دیتا ہے دوسرے کا نام گروپ بی دونوں کو اسائنمنٹ نمبر ون دی جاتی ہے ایک کو الگ الگ ٹاپک دیے جاتے ہیں دوسرے کو ان سے الگ ٹاپک دیے جاتے ہیں سب نے اپنی اپنی اسائنمنٹ بنانی ہوتی ہے یعنی کہ جو گروپ اے میں پانچ-6 لوگ ہیں انہوں نے مل کر اسائنمنٹ نمبر ون بنانی ہے اور جو گروپ بی میں 6-7 لوگ ہیں انہوں نے بھی ٹاپک ہیں پندرہ ٹاپک ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں ان ٹاپک کو وہ لوگ آپس میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں 6-7 لوگ آپس میں ان کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں کہ یہ دو ٹاپک میں لکھوں گا اگلے دو ٹاپک آپ لکھیں اس طرح وہ ڈیوائیڈ کر کے اپنی اسائنمنٹ نمبر ون کو ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں اور اس کو رائٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اس طرح آپ نے ان کو وہ اسائنمنٹ نمبر ون جو ہے وہ کمپلیٹ کر کے دونوں میں پی ڈی ایف میں بھی اور ورلڈ میں بھی دونوں میں آپ نے سینڈ کر دیں آپ کا سپروائزر اسائنمنٹ نمبر کو ریڈ ون کو ریڈ کریں گے ریڈ کرنے کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ یہاں پر مسٹیک ہے ان کو آپ کریکٹ کریں یا یہ چیز آپ نے ٹھیک نہیں لکھی اس کو ٹھیک کریں ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ڈسکس کرنے کے بعد آپ دوبارہ اپنی اسائنمنٹ نمبر ون میں کریکشن کر گے ان کو دوبارہ سینڈ کریں گے سینڈ کرنے کے بعد پھر وہ تقریباً جب فائنل ہو جائے گی وہ آپ کو کہیں گے کہ اس کو آپ سبمٹ کر دیں لیمیس پر آپ نے اس کو سبمٹ کر دینا ہے اس کے بعد آپ کا اسائنمنٹ نمبر ون کا جو پریزنٹیشن ہے وہ اسی میں سے آپ سے سپروائزر کہیں گے کہ دس بیس جو ہیں وہ سلائیڈ بنائیں اور ان کی پریزنٹیشن دیں کچھ سپروائزر سلائیڈ نہیں بنواتے وہ کہتے ہیں ایسے ہی آپ مجھے پریزنٹیشن دے دیں ٹھیک ہے تو میٹ ٹرم سے پہلے آپ کا یہ کام ہو جاتا ہے میٹ ٹرم کے بعد اسائنمنٹ نمبر ٹو کے نام سے ایک اور آپ کو ٹاسک دیا جاتا ہے اسی طرح گروپ اے اور گروپ بی کو الگ الگ ٹھیک ہے ٹاپک جو پریجیکٹ ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے لیکن دونوں گروپوں نے الگ الگ کام کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر بھی وہی کام ہوتا ہے کہ مختلف ٹاپک ملتے ہیں ان ٹاپک کو آپ نے ڈسکس کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر آپ اپنے سپروائزر کو سینڈ کرتے ہیں وہ چیک کرتے ہیں اگر ٹھیک ہے تو اچھی بات اگر نہیں ٹھیک کوئی غلطی ہے کوئی مسٹیک ہے تو وہ کریکشن کرواتے ہیں اس کے بعد جب یہ دوسری اسائنمنٹ ہو جاتی ہے اس کی بھی پریزنٹیشن ہوتی ہے پریزنٹیشن ہونے کے بعد فائنل ٹرم کے قریب قریب ایک فائنل پروجیکٹ ہوتا ہے فائنل اسائنمنٹ بنتی ہے جس میں اسائنمنٹ نمبر وان اسائنمنٹ نمبر ٹو کو کمبائن کر کے ایک بک ٹائپ بنایا جاتا ہے ٹھیک ہے جس میں کنٹینٹ لسٹ بھی ہوتا ہے یہ ساری چیزیں اس میں ابسٹریکٹ بھی لکھا جاتا ہے اس میں انٹروڈکشن بھی لکھا جاتا ہے ساری چیزیں اوورال آپ نے اس میں رائٹ کرنی ہوتی ہیں پیج نمبر یہ وہ سب کچھ کلیر کرنا ہوتا ہے آپ نے ٹھیک ہے جتنی بھی ڈیٹیلز جو بھی انسٹرکشن آپ کی کوسچن فائل میں پروجیکٹ کی کوسچن فائل میں دی ہوتی ہیں وہ اس میں آپ نے کمپلیٹ کرنی ہوتی ہیں اور اس کے بعد آپ کو یہاں پر کچھ سپروائزر کہتے ہیں جی پی پی ٹی سلائٹ بنائیں ففٹی یا سکسٹی بنائیں ٹھیک ہے کچھ کہتے ہیں اسی اسائنمنٹ میں سے آپ ہمیں پریزنٹیشن دے دیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کی فائنل پریزنٹیشن اور وائوہ ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ اسی پر سارا ڈیپینڈ ہے ہوتا فائنل پر ہی ڈیپینڈ ہے سکسٹی پرسنٹ لیکن جو پیچھے آپ نے کام کی ہوتا ہے اس پر بھی ڈیپینڈ ہوتا ہے اگر پریزنٹیشن ون آپ کی اچھی نہیں ہے تو آپ کا سی جی پی کم ہو جائے گا ٹو اچھی نہیں ہے تو اور کم ہو جائے گا فائنل آپ کی بے شک اچھی ہے لیکن پہلی دونوں اگر اچھی نہیں ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو فیل بھی کر دیں ہو سکتا ہے آپ کو جسٹ پاس کر دیں تو یہ چیزیں آپ نے تھوڑا سا اپنے پروجیکٹ میں سیریس رہنا ہے ٹھیک ہے اور اپنے سپروائزر کے ساتھ آپ نے اپنی جو چیزیں ہیں وہ بنا کر رکھنی ہیں وہ سپروائزر ہیں آپ کے وہ اچھے ہیں ان کے ساتھ آپ نے جو بھی وہ کام کہیں وہ آپ نے پورا کرنا ہے یعنی کہ وہ اگر کلاس کہتے ہیں گیارہ بجے ہوگی آپ کہتے ہیں میں تو گیارہ بجے فری نہیں ہوں اب یہ آپ کا مسئلہ فری ہیں یا نہیں ہیں لیکن انہوں نے کلاس گیارہ بجے کہہ دی ہے تو انہوں نے کرنی ہے ٹھیک ہے تو اس چیز میں آپ نے ان کو تنگ نہیں کرنا ادر وائز وہ آپ کو بہت زیادہ تنگ کریں گے ٹھیک ہے تو یہ ٹوٹل ڈیٹیل تھی فائنل پریزنٹیشن کے بعد آپ اپنے فائنل ریزلٹ کا ویٹ کریں گے ریزلٹ آئے گا تو انشاءاللہ آپ اس میں کامیاب ہوں گے اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی اور چیز چاہیے تو وہ بھی آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں جو پچھلے پروجیکٹ ہیں ان کے تقریباً ایٹین نائنٹین ٹاپک میرے پاس ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کروں گا اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس ویڈیو کا جو ہے وہ میں لنک لگا دوں گا تو آپ ٹاپک ایک پر ریڈ کر لیں میں بھی ہر دفعہ ٹاپک چینج ہو کر آتی ہیں میں بھی اس دفعہ وہی ٹاپک آ جائیں تو آپ کو فائدہ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو سٹوڈنٹس اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں حاضر ہوں گے تب تک کیلئی اجازت دیں اللہ حافظ